اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مسئلے کی طرف توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں وہ استخارہ ہے استخارہ میں جو انتہائی خطرناک رویہ ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ کی شرائط سمجھے بغیر استخارہ کرنا استخارہ سے پہلے جس شریعت نے آپ کو استخارہ کا حکم دی ہے اسی شریعت نے آپ کو استخارہ کی شرائط کبھی کہا ہے استخارہ کی شرائط میں ایک شرط استشارہ ہے استشارہ یعنی مشفرہ مانگنا یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے ماہر سے اس کے اسپیشلس سے اس کے متخصصے سے آپ رائے لیں اس کا مشفرہ لیں اگر وہ کام سے منع کر دیتا ہے تو آپ کو استخارہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے اور اگر وہ کہتا ہے یہ کام کریں صحیح ہے آپ کے لیے زمینہ ہموار ہے تو پھر بھی استخارہ کی ضرورتیں ہیں استخارہ ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل ڈبل منڈڈ ہو جائیں مشفرے کے بعد بھی آپ کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں ان میں سب سے غلط رویہ شادیوں کا استخارہ ہے کہ جو ہی رشتہ آیا اور آپ استخارہ دیکھنے چلے گئے اس طرح استخارہ نہیں ہوتا ہے اور اس استخارے کے اوپر جو ہے اثرات جو مترتب ہوتے ہیں وہ عموماً غلط مترتب ہوتے ہیں شادی کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے اس کی اچھی طرح چھان بین کر لیں اچھی طرح اس کی معلومات لے لیں اس کے بعد جب اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ استخارہ پر جائیں اگر ان شرائط کا لحاظ کی یہ بغیر استخارہ کیا جائے گا تو ضروری ہے کہ آپ علماء سے بیٹھیں اور استخارے کے متعلق وضاحت لیں تاکہ آپ اپنی زندگیوں کے فیصلوں میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو وصل اللہ علی محمد وعلی الاتحار